ہمار بھائی بھائی لوگ جا بولے کر محبت ہر کسی سے کر محبت ہر کسی سے دل لگانا چھوڑ دے دیکھی ہے جلک ہم نے آپ کی دیکھی ہے جلک ہم نے آپ کی برف کے وادیوں میں مو بھی خوبصورت بارپ بھی خوبصورت اور سیر ویلی بھی خوبصورت آج کا ویلوگ میں لگ بارہ ساڑھے بارہ بجے اپنا ویلوگ شوٹ کر رہا ہوں اور میں ابھی پہنچا ہوں بھائی اپنے کے کیچھے والے سائڈ میں ہم باس میں ہیں تو ابھی جوہہہے ناورتن میں ہنے چل جائے ہیں ابھی جلکل پتے ورثی جیسے ہیں اور باقی جہے آج مجھے جانتا ہے ڈاکٹر کے باس تو میں جا گیا ہے ہوندبک میں مجھے اچھا مندے کو ٹیسٹ کیا تھا تو میں وہ کم گیا تھا اس در بعد میں نے گیارہ سوا گیارہ بجے وہ ٹیسٹ کیا تب تک وہاں پر کوئی بھی نہیں آئے تو ٹیسٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا مجھے ایک سا ڈیٹھ گنتا جو ہوا انتظار بنا پڑا چرد میں نے اپنا ٹیسٹ کروا جو پر ڈاکٹر صاحب کو دکھا دی تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا ٹیسٹ ریپورٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک نکلا تو باقی آج کا موسم کا کچھ بولیں تو آج موسم خراب ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج برف بڑھنے والا ہے چونکہ ابھی جو ہے اتنا موسم خراب ہے اور فون میں جو ویتر ان پومیشن کے سب سے آج برف کا جو ہے مکان یہاں دیکھا رہا ہے ابھی ٹائم جو بچ گئے لگ بک چار پوائچ بج رہے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا ان کو کی میرے کی میرا موبائل میں جو ہے دیکھا رہا ہے بھائی یہاں پہ سنو فال ہوگا تو دیکھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پہ سرو ویلی میں سنو فال ہو رہا ہے اتنا تیزی سے ہوا بھی تیز چل رہا ہے اور ساتھ میں برف بھی بہت زیادہ پڑ رہا ہے اور برف سٹارٹ لگ بک پانچ منٹ پہلے یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے اور پہاڑوں میں تو بالکل صبح سے مجھے لگ رہا ہے برف پڑا ہوا ہے اور ابھی موسم بلکل خراب ہو چکے یہاں پہ اور اتنا تیز برک پڑ رہا ہے بھائی یہاں پہ تو یہاں پہ ابھی سردی مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں بھائی گھر تو اسے پہلے آپ لوگوں کو سیزن کا جو فرسٹ سنو فال یہاں پڑ رہا ہے اس کا آپ لوگوں کو کچھ ویلز دکھائیں گے تو ابھی میں ہوں بلکل اپنے گھر کے باہر ہی اور ٹائم بج رہے لگ بک پونے دس رات کے جو ہی باہر میں آیا تو یہاں پہ بلکل سا لگ رہا ہے بلکل سارا سفید ہو چکا ہے اور لوگوں کو دیکھی رہا ہوگا ویڈیو میں کی کس طرح یہاں پہ آج 11 نومبر کو رات کو اتنا تیز برک پڑ رہا ہے تو فیلحال ابھی ہم آئے ہیں بھائی باہر تو زیادہ باہر ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اتنا سادی یہاں پہ ایک میرا ہاتھ بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے سادی بھی بہت تیز ہے اور پر وہاں بھی تیز چل رہا ہے اور پر بہت بہت تیز سے پڑ رہا ہے یہاں پہ تو فیلحال آپ لوگوں کو یہ جو بائچول دیکھانا تھا تو کس طرح یہاں پہ بھرپ پڑ رہا ہے کیا پتا ہے پانچ دیس منٹ کے پچے بھارت پر اٹھ جائے یا صبح تک اگر پڑھا تو بہت بہت مشکل ہو جائے گا تو فیلحال کھلے جو ہے اتنا ہی تو ملتے ہیں کہ صبح 5 آئوز لیٹل ابھی بچ چکے بھائی راکھ کے ہم بارہ سوہ بھارہ بجے اور ہمیں ہوں کیلہ باہر کیونکہ بھرپ جو ہے شام سے جتنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دی پتا ہے تو ابھی میں دیکھنا ہے کہ جتنا بھرپ پڑھا ہے یہاں بہت بہت زیادہ بھرپ جو ہے یہاں پہ لگ بھرپ جو پہ جم کیتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے اور ہم باہر اپنا جو ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی گاڑی جو ہے ڈیزل گاڑی ہے تو صبح جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس صبح جو ہے پھر پہ گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اسی لیے جو ہے آپ کو ایک پر سٹارٹ کر کے ابھی ہم سٹارٹ رکھیں گے لگ بھرپ تین چار بجے تک تو چار بجے نماز کے ٹائم اٹھ کے اس کو ہم اپ کریں گے تو فیلحال گاڑی سٹارٹ کرنے آیا تھا تو یہاں پہ ابھی بھرپ جو ہے بلکل کنٹینیو پڑھ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر صبح تک جو ہے بھرپ جو ہے اسی پر کنٹینیو پڑھتا رہے گا تو صبح جو ہے بلکل ایک پھول بھرپ تو جم ہی جائے گا اگر اتنے پہ بھی اگر روپ ہے پھر بھی سر بھی بہت زیادہ بڑھ شکا ہے یہاں پہ ابھی مجھے بہت زیادہ سر بھی لگ رہا ہے تکل حال ابھی ہم چلتے ہیں بھئی جاتے ہیں اپنا گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں بچ جاتے ہیں سوتے ہیں پھر سیدھے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں سیدھے کا نفارہ تو ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھنا اور اگر ایک تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسٹائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسٹائب کر کے جانا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر لینا تو چلو چلتے ہیں بھئی ہم آیا ہیں بھئی اپنے گاڑی کے اندر تو چلو ہم اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ہوا دیکھتے ہیں گاڑی اپنا سٹارٹ ہوتا ہی نہیں تو اگر یہ سٹارٹ ہو گیا تو ہم اس کو سٹارٹ رکھیں گے سوہ کے لگ بچار پانچ بچے تک تو اس کے بعد ہم اس کو نیماز کے ٹائم اٹھ کے اس کو آف کر لیں گے کیونکہ یہ ڈیزل گاڑی ہے تو سوہ بہت مشکل سے سٹارٹ ہو رہا ہے نومبر کا مہنہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ابھی سٹارٹ بھی بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے تو چلو سٹارٹ کر لیں بسم اللہ سٹارٹ thi پانچ بار کا ملت ر terminal سٹارٹ ہر کے بعد ہیوار دوسریہ سٹارٹ ہ marizelہ سٹارٹ ہمیں آئے ہیں ہمیں آئے ہیں ٹھیک ہے آس ہمیں دیتے ہیں ملتے ہیں بھئی صبح تو تک تک یہ لے گوڑ بھئی خدا فیس ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ملتے ہیں او 8 سو و 8 بجرہ ہیں ابھی میں آیا ہوں باہر کیونکہ مجھے تھوڑا کام ہو گیا باہر اور یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی باہر کا نظارہ کتنا خوبصورت نظارہ موسم جوہے بلکل ساف ہو چکا ہے اور بلکل پورا جوہے ہر جگہ زمین پہ جوہے برخ کی جوہے چادر سے بچھا ہوا ہے ہلکا سا اگر اتنا برخ جوہے نہیں پڑا ہے رات کو شاید تھے ہیں آرہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد جوہے آدھا گھنٹے ایک سوائے ایک بجے تک بھائی باہر کا نظارہ کچھ اس طرح یہ دیکھو بھائی کتنا خوبصورت نظر آرہا ہے واؤ اتنا سردی ہے نا بھی بہت زیادہ سردی ہے اور میں جا رہا ہوں پانی کھر تک مارکر میں تو بلال آج کے لئے اتنا ہی آج کے لئے بلوگ میں اسی کے ساتھ ہی انپرینڈ کرتا ہوں تو ایک بار آپ لوگوں کے پھر سے ہیسٹیک لادا کی ویڈیوز میں دل سے سواگت کرتا ہوں تو آج میرے ساتھ آیا اپنا کزن کمر بھائی تو اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو فلال ابھی ہم پہنچیں بھائی اچمبر لگ بک ہم اچمبر پہنچنے والے ہیں وہ پانی کھر سے لگ بک چھ سات کلیمیٹر کی دوری پہ ہیں اور ابھی ہم جو ہے آئے ہیں دیکھیں بھائی پیچھے کا نظارہ جو دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آرہا ہے ابھی دوب بھی ہے اور آسمان میں ہلکا ہلکا بادل بھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی آگے کی اور تو دیکھائیں گے آپ لوگوں کو آگے کا کچھ سین تو ویڈیو کوئند تک ضرور دیکھنا اور ہمارا جو ہے آج ہم آپ لوگوں سے ملانے جا رہے ہیں اپنے اپنے برادر ہمار بھائی سے تو ہمار بھائی آج ہم لوگوں کو دیکھائیں گے کہ ہمارے یہاں پہ جو برپ پڑی ہے وہ حیات والی ہے ابھی تھوڑی در پہلے یہ کیسے آپ لوگ کو دیکھائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں وہی دیکھانے کے لئے آپ لوگ کو تاکہ آپ لوگ بھی صرف آنن لے پہنچ تو نہیں سکتا آپ لوگ ابھی اس وقت جتنے بھی بھائی سے لوگ ہیں جو ہم پھائی کر رہے ہیں جو ہم پھائی کر رہے ہیں جو ہمارے سال میں پھائی ہو رہا ہے جو چیز دیکھیں آپ لوگ برف کیا ہے اور ہم لوگ اتنے دور سے آپ لوگ کو برف دیکھانے آیا ہے دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت نظر آرہے ہیں ہم بھی تو خوبصورت ہیں ہم بھی خوبصورت بھر بھی خوبصورت اور سیرو ویلی بھی خوبصورت سب کچھ خوبصورت ہیں آپ لوگ گر بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ خوبصورت نظرہ دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں سے کہ ہم ابھی دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو اچھے اچھے بارپ جو بڑے بڑے بارپ ہوتے ہیں چوڑے چوڑے بارپ ہوتے ہیں ہم سب دیکھانے کے لئے لے جائیں گے چلو بھائی اب ہم چلتے ہیں کمر بھائی جو ہے گاڑی میں چٹ چکا ہے تو میں بھی جاؤں گا تو آج ہمارا کمر بھائی گاڑی چلا رہا ہے چلتے ہیں بھائی چلو کمر بھائی اب ہم دیکھاتے ہیں آگے کا نظارہ تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو انجائی کرنا اور اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ جو ہے وہ اچھا لگے تو اس ولاگ کو کمر کرنا اور شیئر ضرور کرنا اور کمر بھائی اور کچھ دیکھی ہے جلک ہم نے آپ کی دیکھی ہے جلک ہم نے آپ کی برف کے وادیوں میں واہ 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 آپ جیسا کوئی آئیس نہیں اس دنیا کے برفانی وادیوں میں واہ واہ کیا شاعر بولا ہے اس پہ ضرور کومنٹ کرنا آپ لوگوں کو یہ شہر جو ہے اپنا کمر بھائی کا اپنا بنایا ہوا شہر ہے تو اس پہ کومنٹ کرنا کیسا لگا ضرور بتا دینا تو چلو چلتے ہیں بھائی آگے اور آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں آگے کا نظارہ ہم پہنچیں بھائی بلکل ایک خطرناک ویو پوائنٹ پہ یہاں سے بلکل شروع ہوئے لکا اچھا مبور کوچیک تائیس رو ہوئی سیڈ سیڈ ٹنگول سارا جو ہے یہاں سے اچھے سے نظر آتا ہے ایک بار میں یہاں پہ آکے جو ہے ولوک بنا چکا ہوں تو آج کا آنے کا مطلب ہی تھا کہ یہاں پہ پورا جو ہے پہاڑ جو ہے برپ سے ڈکا ہوا ہے اسی لئے میں یہاں پہ آکے پورا جو ہے آگے کا نظارہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کے لئے آیا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ولوک جو ہے اچھا لگے گا تو یہ ہے بھئی اپنا ویو پوائنٹ والا جگہ جہاں سے ہم بیٹھ کے بالکل آگے کے نظارہ جو ہے آگے کے جگوں کا جتنا ہمیں دیکھتا ہے اس کا آنند لے سکے اسی لئے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں سے اپنا ولوک شوٹ کر رہا ہوں تو بھئی فیلال جو ہے یہ خوبصورت نظارہ آپ لوگ انجوائی کیجئے سلائک کو جلدی جلدی شیئر کریں لائک کریں تو چلو بھئی دیکھاتے ہیں آپ لوگ یہ خوبصورت نظارہ یہاں کا یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی بلکل پہاڑوں میں دیکھئے بلکل پہاڑ جو ہے بلکل برپ کی چادر سے ڈکا ہوا ہے اور دوپ بھی نکلا ہوا ہے اور یہاں ہلکا ہلکا جو ہے بادل بھی ہے اور یہاں اتنا بھئی جو ہے بتانے کیا کر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے موبائل پہ اور یہاں سے دیکھئے بھئی کتنا خوبصورت نظر آئے اگر یہ سیٹ سے دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی اچم بور سے لے کے پورا تیسرو والا علاقہ جو ہے دور دور تک نظر آ رہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں برخ جو ہے کتنا خوبصورت نظر آ رہے برخ والا پہاڑ جو ہے تو فیلال ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے بھئی ٹنگول ٹنگول سے ہو کے تھوڑا آگے تک نکلیں گے سیٹ سے بھی آپ لوگوں کا خوبصورت نظر دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو فیلال میں ابھی جا رہا ہوں بھائی اپنے بھائی کے پاس وہ جو ہے بہت شائرانہ بات کرتا ہے تو اس سے کچھ ہم شائر سنیں گے اور اس شائر پہ کمنٹ ضرور کرنا کی آپ لوگوں کو یہ شائر کیسا لگا تو چلو چلتے ہیں بھائی کے پاس کمر بھائی بھائی لوگ جا بولے کر محبت ہر کسی سے دل لگنا چھوڑ دے اس کی شادی ہو چکی ہے اب تو رونا چھوڑ دے بھائی کیا کرے بھائی کیا کرے بھائی کیا کرے یہی خیال آیا اور کچھ نہیں آیا оچھا اور باقی یہ نظارہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ارے کیا نظارہ ہے بھائی میں تو سوچ تھا ابھی میں مر چکا ہوں اور میں جنت میں سری بھائی دیکھ رہا ہوں مجھے بھائی دیکھانے کے لئے جنت میں پہلے پھر اس کے بعد ہم پھول دیکھیں گے اس کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی دیکھو یہ بارپ کی وادیاں جو ہے نا آپ لوگ ابھی اس ٹیم آؤ گے تو دیکھ لیجئے کیا وادی ہے آپ لوگ کو لگتا ہے کسی بھی انگل سے یہ وادیوں میں اگر کھو جائے تو انسان کو دو پل کے لئے کتنا سکون ملے گا دیکھئے آپ لوگ اس کو بولتا ہے سورو ویلی کا اصلی چہرہ جو کی چھپا ہوا ہوتا ہے نومبر ڈیسمبر میں اب یہ چھپا ہوا چیز باہر اب نکل رہا ہے اب نکل رہا ہے اب نک یہ بات ہے جناب اب ہم اس کے بعد جائیں گے پرکاچک پرکاچک جائیں گے پھر رانگ دوم پھر زنسکار پھر پیٹی ویلی سے گھوم کے ہم لوگ آجائیں گے وہاں سے واپس آجائیں گے وہاں سے گھوم کے آجائیں گے اس پیٹی ویلی میں کتنا برف ہوگا ہمیں نہیں پتا بہت ہم دیکھیں گے آگے اسے پلان کیا ہوگا گاڑی نکلے کیا پتا فور بھی نہیں ہمارا گاڑی تو چلو چلتے ہیں بھائی کمر بھائی ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں جناب جائیں گے ٹنگول وہاں کا کچھ نظارہ دکھائیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے پرکاچک بھائی ہمیں یہاں سے ہواپس چھلا پڑا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ایک چڑھائی میں یہاں سے چڑھائی میں چڑھا ہوا ہے تو وہ بلکل نہیں نکل رہا ہے بھائی سلپ کر رہا ہے ہوا اندازار کر رہا ہے ابھی مشینہ کے جے سی بھی آنے کا تو تاکہ وہ نکالے اس کو آکھے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بھائی آگے سے یہاں سے دیکھو اب نکال رہے ہیں حرامی کو سالے نے سب کو فسا دیا اپنے اس کے چکر میں یہاں پر فسا ہوا ہے تو ہمیں اوپس لوڈنا پڑا اس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا نہیں تو ہم نے جانا تھا بھائی آگے رمضان تک جانا تھا ہمیں اوپس آنا پڑا آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا سین آگے کا نظارہ دیکھانا تھا مگر ہم دیکھا نہیں پائے تو چلو چلتے ہیں آج کیلئے ہم اپنا ویلوگ جو اتنا رکھتے ہیں